سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وصلاة والسلام علی رسول اللہ ورحلیہ و سعیمین اما بعد آپ سب بچوں کا استقبال ہے بچوں کے خاص پروگرام کالوس اسلام کالوس اسلام اور آج ہمارے پاس ہمارے پروگرامل قدرز اسلام میں یہ کلورفل پاؤچز بھی ہے پروگرامل سٹارٹ کرتے ہیں لیکن میں جا رہا ہوں دو منٹ کے لئے اور آتا ہوں میں آپ لوگوں کو تب تک آپس میں ڈسکس کر کے یہ چار پاؤچز لے لینا ہے ایک رول ہے رول یہ ہے کہ کسی نے بھی پاؤچ کھولا تو اس کا پاؤچ واپس لے لیں کھولنا نہیں ہے پاؤچ پاؤچ کھولے تو کیا ہوگا پاؤچ واپس لے لیں گے اور میں آرہا ہوں بس تب تک آپ لوگیں پاؤچ لیجیے انشاءاللہ اور سر اے تو ابھی پاؤچے ہو گئے دوائی مہاں 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 بہت بہت ابھی کیا ہوا سب سے اچھا پاؤچ کس کو ملا رکو مہاں 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 یہ پاؤچ ہے اب ہم پاؤچ کھولیں سب لوگ اپنے پاؤچ کھولیں پہلے کھولیں آپ پاؤچ کھولیں پیپر 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 نیز پیپر pa پیپر 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 بداغ کھولیں پیپر پیپر ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے ایک بینٹ پر پیپا اگر آپ کی طرح پیپا پیپا میرے بھی آیا کیا ہے کیا ہے یہاں یہاں پیپا یہاں پیپا یہاں پیپا ہمیں گے پیپا تو یہاں کس کا ہے میرا اس سے ہم کیا سکھ رہے ہیں اب اس میں سکھ رہے ہیں یہ سکھیں میں میں سکھتا ہے سکھتا ہے کسی کو یہ لینا تھا میں کو لینا تھا آپ کو یہ چوئی سے لیے کہ مجبورا لینا پڑا مجبورا لینا پڑا ملکہ سکتا ہے اس چیز سے کیا تکھ رہے ہیں آپ کو بلو چلا ملکہ خراب چیز میں اچھی چیز رہتی ہے اور اچھی چیز میں کچھ نہیں رہتی ہے ہر خراب چیز میں اچھی چیز ضروری نہیں نکلے لیکن خراب میں سے بھی اچھا نکل سکتا ہے اور اچھے میں سے کچھ نہیں نکلے اچھا بھی ہوتا ہے ہاں کیا سکتا ہے ہم لوگ ہاں میں نے چھ نہیں نہیں کانک کچھ چیز یہ سب آپ کا ہے کسی اور کنی اور سکنڈ چیز کیا سکھ رہے ہیں ہم لوگ پتا ہے آپ کو اں ہم لوگ اخلاق کے سکشن میں ہمارا اخلاق کا سکشن چل رہا ہے اور ہم لوگ یہ سکھ رہے ہیں ایک حدیث نبی صلو اللہ علیہ سرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو حدیث سنو حدیث سنو دھیان سے سنو دھیان سے سنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یومینو احدکم حدیث سنو اور بتاؤ کیا کرنا چاہی اور جو صحیح جواب دے گا اس کو یہ بڑی باری بائٹ ملنے ہوئی ہے دھیان سے سنو میں بتا رہا ہوں لا یومینو احدکم تم میں سے کسی نے ایمان تب تک نہیں لایا حتی یحیب علیقی یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لئے وہ نہ پسند کرے جو خود کے لئے پسند کرتا ہے تمہیں خود کے لئے کیا پسند ہے جب تک اپنے بھائی کے لئے نہ پسند کرو تو تب تک تم نے ایمان نہیں لایا جب تک وہ نہ پسند کرو جو خود کے لئے پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لئے نہ پسند کرو تب تک تم نے ایمان تب تک تم نے ایمان نہیں لایا ایمان لیا تو خود کے بھائی کے لیے کیا پسند کروں گے اور کہ گندہ اس کو دو اچھا میں لوں گا گندہ گندہ بھائی کو دو اچھا میرا ایسا پسند کروں گے نہیں تو بتا آپ لوگوں کو کیا کہنا چیئے جو منس ہو وہ ہی گنا چاہا کہ وہ کیا ہونا چاہتا کیسے ہونا چاہتا بتاو نہیں نہیں کیسے چیز بڑی بائی کس کو چیز باتاو صحیح جواب دو مجھے ایک ستار چیئے ہلا ایک ستار بھی دے سکتے ہیں مجھے ایک ستار چیئے جو ملتا ہے وہ ہی چاہیے نہیں جو ملتا ہے وہ ہی چاہیے ایک انسر جو ٹھیک ہے اور بتاو میں اپنے بھائی کو اچھا اب دیکھو پھر سے پھر سے یہاں پہ چار پاوچھے آجا دو پھر سے لے گا اس کو رہے اب وہ آپ چین نہیں ہونے والے جس کا جو ہے وہ ہی ملنے والے اب اس کے بعد میں سنو جب کہا جاتا ہے کہ لے لو تو کیا کہوں گے آپ ملوم ہے آپ کو دیکھ رہا ہے ایک تھوڑا گندا دیکھ رہا ہے تو آپ کیا کروں گے آپ بولوں گے دل بڑا کرو بولنا کہ سارا سب لو کیا بولیں گے کیا بڑا چیئے پتا ہے آپ کو دل بڑا رہے دل بڑا کا مطلب کیا ہے دل بڑا مطلب ہمیں خراب رہنا چیئے دوسرے کو اچھا دے رہنا چیئے م человека آپ کیا کریں گےél آپ سب یہ لے لو میں یہ لوں گی آپ سب لوگ سے بولوں کی پھر آپ بولوں گے آپ سب یہ لے لو میں یہ لوں گا پھر آپ بولوں گے آپ سب یہ لے لو میں یہ لوں گا پھر آپ بلوں گے آپ لوگ سب یہ لے لو میں یہ لوں گا تو سب نہ بولی اور میں نے یہ لنی تو یہ ہے اور پتہ آپ کو میں آپ کو ایک سٹوری سنانے والا ہوں سٹوری سنو سنو سٹوری یہ ایک ریال سٹوری ہے کب ہوئی یہ ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آئے جو بہت پور تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ مہمان کی مہمان نوازی کی جائے مہمان نوازی کا مطلب کیا ہوتا ہے مہمان کو سرپ کرنا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا بھی ہوئی کہ مہمان کو یکریم دعی پہو اپنے مہمان کا اقرام کرنا چاہیے عزت دینا چاہیے یہ ایمان کی نشانی ہے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے گھروں میں پوچھوایا پوچھنے کے لئے بھیجا کہا کہ مہمان ہے? مہمان کیلئے کیا ہے گھر میں? تو پتہ ہے کیا جواب م learned? نہیں کیا جواب م learned? نہیں پہلے گھر میں پوچھے تو گھر میں کچھ بھی نہیں تھا کھلانے کے لئے کبھی ہمارے ساتھ ایسا ہوگا تو ہم لوگ اتنے سایڈ ہو جائیں گے لیکن اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں کئی بار ایسا ہوتا تھا رات میں کھانے کے لئے دنر نہیں ہوتا تھا رات میں کھانے کے لئے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا لیکن الحمدلللہ ولو اللہ کا شکر کرتے تھے دوسرے گھر میں کچھ نے بھیجا وہاں بھی کچھ نہیں تیسرے چوتھے سب گھروں میں کچھ بھی نہیں تھا اللہم اکبر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ کون میرے اس مہمان کی زیافت یعنی کہ مہمان نوازی یعنی مہمان کا خیال کون رکھے گا رحمہ اللہ جو رکھے گا اللہ اس پر رحم کرے گا تو ایک انسائی صحابہ نے کہا میں کروں گا وہ لیے مہمان بلے آپ چلوں میں جیساں اور لے کر کے مہمان کو گھر پہ گئے گھر پہ گئے اور جا کے انہوں نے اپنی وائف کو پوچھا ہاں انہوں نے اپنی وائف کو اہلیا کو پوچھا تو وائف نے بتایا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے صرف اتنا کھانا ہے جتنا بچے کھا سکتے ہیں بچوں کو کھانا ہے جتنا کھانا ہے گھر کے بچے ہوتے ہیں گھر میں بچے جوتے ہیں صرف بچوں جتنا کھانا تھا تو انہوں نے انسائی صحابی نے کیا کہا آپ کو غالب ہے انسائی صحابی نے کہا ہم لوگ بچوں کو سلا دیتے ہیں بچے جب سو جاتے ہیں تو بھوکے سو جاتے ہیں ان کو دھیان نہیں ہوتا ہے سو جاتے ہیں بچوں کو سلا دیتے ہیں کھلاتے کھلتے 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 بچوں کو سلا دو اور بچے جب سو جائیں گے تو ہم لوگ جو بچوں کا کھانا ہے وہ لا کر کے مہمان کو کھلائیں گے لیکن اگر مہمان کو کھلائیں گے خود نہیں کھائیں گے تو مہمان کو اچھا لگے گا اگر آپ نہیں پہ کسی گھر پہ جاؤ اور ان کے پاس جتنا کھانا ہے وہ آپ کو دیں اور وہ لوگ بھوکے ہیں تو آپ کو اچھا لگے گا اچھا لگے گا نہیں لگے گا نہیں لگے گا نا آپ کو لگے گا کہ ہم لوگ سب کھائیں نا انہوں نے سچا انہوں نے کہا کہ انسایی صحابی نے کہا کیا کہا کے pengратьادنیاں سکتہ انہوں نے کہا کہ لائٹ جو ہے نا اپنے اسے بجھا دینا اندھیرا ہو جائے گا اندھیرے میں پلیٹ ہو گی اور ہم سارا کھانا میہماین کے سامے دال دیں گے اور ہم لوگ ایمٹی پلیٹ میں ایسے پرتنگ کریں گے جیسے کہ ہم کھا رہے گے ایمٹی پلیٹ میں ایسے پرتنگ کریں گے جیسے کہ ہم đang کھارگا اگر لوگ کھا رہے ہیں اندھیرہ ہے تو دکھے گا نہیں اندھیرہ ہے تو دکھے گا نہیں اب کیا ہوا وہ میمان کے ساتھ بیسا ہی کی انہوں نے بچوں کو کھلتے 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 بچوں کو سلا دیئے پھکھانے کا وقت آیا تو لائٹ بجا دیئے بجانے کے بعد پلیت میں یہ لوگ بیٹھے ہیں میمان کی پلیت میں پورا کھانا دال دیئے انہوں نے کیونکہ بچوں کھانا تو تھوڑا ہی ہوگا بہت زیادہ تو نہیں ہوگا نا بچے تو کم کھاتے ہیں نا بڑے لوگ زیادہ کھاتے ہیں نا بچے زیادہ کھاتے ہیں بڑے زیادہ کھاتے ہیں بڑے زیادہ کھاتے ہیں مہمان کی پښی میں وہ دان representation کھڑ کی پښی میں کیا تھا کوئی persistent کیا تھا جس بری مہمان دانکھوں مہمان psychique کیا سب رہا کرنا اور مہمان ہوئے اور کھے رہا کر去 نکس ڈے مانگی اگلے دن صبح میں جب وہ انساری صحابی گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرار رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوئے تمہارے اس کام پر جس طرح سے انہوں نے مہمان نوازی کی اس کام پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوئے اور قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی تب سورہ حشر میں سورہ ففٹی نائن آیت نمبر نائن ہے وہ لوگ انہیں اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں پریفرنس دیتے ہیں مطلب اپنے سے زیادہ ان کا خیال رکھتے ہیں کونگو لوگ جو انساری صحابہ تھے وہ لوگ مہاجر یعنی جو ہجرت کر کے آئے تھے مکہ سے جو آئے تھے مہاجر کون ہے جو مکہ سے آئے تھے انسار کون ہے ودینہ کے رہنے والے انساری صحابہ کون ہے مدینہ کے رہنے والے مکہ سے آئے تھے وہ لوگوں کا گھر تھا ان کے ساتھ گھر کو اٹھا کے لے کے آئے تھے نہیں گھر کے آئے تھے گھر کوئی لے کے آسکتا ہے نہیں چھوڑ کے آئے وہ لوگ انہ اپنا گھر چھوڑ کے آئے اپنے چیزیں گھر کی چھوڑ کے آئے اپنی پروپٹی چھوڑ کے آئے اپنا بزنس چھوڑ کے آئے خالی ہاتھ آئے تھے تھوڑا سی چیزیں کپڑے اپڑے لکے یا وہ بھی نہیں آئے تھے مدینہ تو ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا نا تو مدینہ کے رہنے والے جو انساری صحابہ تھے انہوں نے کیا کیا انہوں نے ان کو ترجیح دی خود کے اوپر یعنی خود کو جو چیزیں تھی اس میں سے دے دی انساری صحابہ محاجر صحابہ کو خود کی چیزوں میں سے دی خود کی چیزوں میں سے دی انہوں نے خود کی چیزوں میں سے دی تو ان کے پاس نہیں تھا کچھ تو انہوں نے کیا کیا خود کی چیزوں میں سے شیئر کیا شیئرنگ کی اور والاو کانا بہم خصاص ہا اللہ تعالیٰ نے کہا خود کے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں ترجیح یعنی خود کے اوپر انہیں پریفرنس دیتے ہیں خود سے زیادہ ان کو دیتے ہیں خود سے زیادہ ان کو دیتے ہیں کون؟ انساریساری مطلب خود بھی ایسا نہیں تھا انسائی صاحبہ بہت ریش نہیں تھا خود بھی پور تھے لیکن ان کا دل بڑا تھا ان کا دل بہت بڑا تھا جب دل بڑا ہوتا ہے تو آدمی کو کبھی بھی برانی لگتا ہے کبھی کیا ہوتا ہے سندگی میں کچھ کم مل جاتا ہے کچھ زیادہ مل جاتا ہے کچھ زیادہ مل جاتا ہے کچھ کم مل جاتا ہے ہوتا ہے لیکن ہم لوگ کیا کریں اس کے اندر اس کے اندر سائٹ نہیں ہونا چاہی ہے انسائی صاحبہ نے کیا کیا پریفرنس دیئے خود کے اوپر انہیں ہاں تو ہم لوگ یہ بات کو دیکھ رہے ہیں اور یہ تھے صحابہ ایک ایک صحابی ہیرو ہاں ایک صحابی بہترین صحابی ہے نا ہم انہیں دیکھتے ہیں ان کے جیسے بننے کی کوشش کریں تو کیا کرنا چاہیے محلوم ہے آپ کو ایک دوسری کے ساتھ شیئرنگ کرنا چاہیے ہاں جب وہ پاؤچز آئے ادھر تو آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ یہاں باہر سے دیکھ رہا ہے تو آپ لوگ ایک دوسری وہ کہیں گے ایسا کرو یہ تم لے لو کیا کرو ایسے کیوں لیتا ہے ایسے لے لو ایسے لے لو کیسا نہیں کیا کرنا چاہیے آپ کیا کہوں گے سارا کہوں گے یہ میں لے لیتی ہوں آپ کہوں گے پھر وہ کہیں گے نہیں نہیں میں لے لیتا ہوں اس میں کسی کو بھی دون ہوگا نہیں ہوگا کسی کو بڑا لگے گا نہیں بڑا لگے گا اور آپ کو یہ ملا آپ اس میں سے کوئی کو ایک ایک سمیت شیئر بھی کا سکتے ہو آپ لوگ بلو شیئر کرتے ہیں تو دل کو بہت اچھا لگتا ہے یہ wealth of the heart ہے یہ wealth of the heart ہے تو آپ شیئر کرنا چاہوں گے سب کے ساتھ دیکھیں کرو آفر کرو اسی کے ساتھ آفر کردو ایسے اری ماشاءاللہ very good یہ ہے شیئرنگ الحمدللہ انساری صحابہ اس چیز کو کرتے تھے اللہ نے ان کے بارے میں کہاں پہ منشن کیا ان کا منشن کہا ہے قرآن میں ان کا منشن کہا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا پسند کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن میں دیا ہم نے ابھی تک کیا کیا سیکھا ہے اس چلی بتائیے ایک رویجن ہم نے فیورز آف اللہ میں کیا سیکھا ہم نے سیکھا ہے ہمیں شیئرنگ کرنا چاہی شیئرنگ اس کیرنگ اور یہ ہم نے اخلاق میں سیکھا کہاں پہ سیکھا last section اخلاق ہاں جی بالکل سے ہی فیورز آف اللہ میں کون سے اللہ کے حسان کے بارے میں ہم نے دکھا تھا زبان زبان کون پہلے بولا کس نے پہلے بولا آپ تو مو پہ چلے بالکل سے اور آپ نے بھی مریا مجھے آپ کی بھی آواز آئی اور کیوں کہ آپ آگئے تھے بہت قریب مو کہ دیا تھا آپ کو پہلے گا اور مو کے اندر ہی زبان ہوتی ہے سیکھے ہم نے کیا سیکھا ہوا ایمان میں ہم نے کیا سیکھا ہوا اللہ کے بہابر بھی کوئی نہیں اللہ کے جیسے بھی کوئی نہیں ہم نے کون سے عمل کے بارے میں دیکھا قرآن پہنے کے بارے میں دیکھا نماز نماز ہم نے نماز کے بارے میں دیکھا اور ہم نے اعتکت میں کون سے عداب آپ سکھے کپڑے پہننے کے عداب بالکل صحیح کپڑے میں ہم نے جیوس کو بھی انکلوٹ کر دیا اور کپڑے پہنے کے عداب کپڑے پہنے کے بزر پہنے کے پہنے کے بارے میں دیکھا ہم نے کھے کھا ہمیںیں کھا ہمیں شیرنگ کرنا چاہیے شیرنگ کرنا چاہیے جو خود کے لئے پسند کرتے ہیں دوسروں کے لئے پسند کرنا چاہیے اور اگر شیرنگ کریں تو دل کو بھی اچھا لگے گا الحمدللاہ بلکو اچھا لگ گئے اب آگے بڑھتے ہیں آگے ہم دیکھ رہے ہیں اب اللہ کی صورت نام ناموں میں اب تک ہم نے کون سے کون سے نام یاد کی خدوس الوحمن الرحیم الوحمن الرحیم الوحمن الرحیم السلام المومن اب المحیمن المحیمن کا مصدر کیا ہے مالم ہے دیکھو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں یہ نام کی میننگ ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے اللہ ہے ویسے المحیمن کا مطلب ہے نگہبان وارچر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے ہر چیز کا اللہ تعالیٰ خیال لگتے ہیں ہر چیز کو دیکھتے ہیں ہر چیز کو جانتے ہیں ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کیر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں اچھا اب آپ لوگ بتاؤ پہلے بتاؤ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اوپن ہوتی ہیں جیسے یہ باہر اوپن کیا تھا اور کچھ چیز ہوتی ہے جو ہیڈن ہوتی ہے اندر ہوتی ہے تو اللہ تعالی کیا جانتے ہیں اپن جانتے ہیں کہ ہیڈن جانتے ہیں ہیڈن اور اپن دونوں بلکل صحیح جواب اس چیز کے لئے آپ کو ملے گا بڑا سٹار ہیڈن اور اپن دونوں اللہ تعالی کونسی باتیں جانتے ہیں ہیڈن کے اپن اچھا مجھے بتاؤں ہیڈن چیز اگر بہت زیادہ ہیڈن ہے بہت زیادہ کوئی چیز ٹیبل کے نیچے ہے وہ بھی جانتے ہیں اللہ تعالی ہاں ٹیبل کے نیچے بھی جانتے ہیں زمین کے نیچے ہیں ہاں زمین کے بہت 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 زیادہ نیچے ہیں وہ بھی جانتے ہیں اچھا اگر آپ کی بیٹ کے اندر کیا چھپا ہوا ہے وہ بھی جانتے ہیں دل کے اندر کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں آسمان کے اندر کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں جنگل کے اندر چھپا ہوا کیا ہے وہ بھی جانتے ہیں دھیرے میں کیا ہے؟ وہ بھی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں سب کچھ جانتے ہیں آپ لوگ یہ بات کو یاد رکھیں گے اللہ تعالیٰ المہیمن ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگہبان ہے اور صرف دیکھتے نہیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ہر چیز کی حفاظت کرتے ہیں دنیا کو اللہ تعالیٰ نے سنبھالے ہوئے ہیں ہاں؟ المہیمن نام یاد رکھیں گے؟ یس آپ جس سے پکار رہے ہونا وہ کون ہے؟ وہ المہیمن ہے وہ ہر چیز پر نگہبان ہے حفاظت کرنے والے ہیں اوکی آپ یہ بڑھتے ہیں اگلا نام اللہ تعالیٰ کا العزیز العزیز عزیز کے اندر دو معنی ہے عزت والا اور طاقت والا ہاں؟ اللہ تعالیٰ ہے عزت والا اللہ تعالیٰ ہے عزت والا اللہ یہ عزت دینے بھی والا عزت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَا وَتُذِلُّ مَن تَشَا اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے خود اللہ تعالیٰ عزت والا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن میں کئی بات بتایا ہے دیکھو بچوں یہاں پہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کو آپ جتنا اچھا جانوں گے آپ اتنا اللہ تعالیٰ سے محبت کروں گے اتنا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کروں گے اتنا اللہ تعالیٰ کا احساس دل میں ہوگا اتنا گناہوں سے بچوں گے اتنا نیکی میں آگے پڑھوں گے جتنا آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں تو العزیز یہ نام یاد رہے گا انشاءاللہ العزیز کچھ سے دو نام یاد کیے اللہ تعالیٰ عزت والا ہے اللہ تعالیٰ طاقت والا ہے اللہ تعالیٰ کتنی طاقت والا ہے مہت زیادہ دنیا کے اگر انسان ایک طرف اور اللہ تعالیٰ دوسری طرف تو کس کی طاقت زیادہ ہے اگر ساری دنیا کی ساری فارج ملٹری سب کچھ ایک طرف اور اللہ تعالیٰ دوسری طرف تو کس کی مرضی زیادہ ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کیونکہ ہمیں طاقت ہمارے اندر ہے اللہ کی مرضی سے ہے اللہ کی مرضی نہ ہو تو ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہم لوگ کون ہیں انسان ہیں انسان کون ہیں مخلوق ہے اللہ کون ہے خالق ہے کریٹر ہے تو یہ بات یاد رکھیں گے اللہ تعالیٰ العزیز ہے اللہ رب العالمین العزیز ہے چلو سب نام روائز کریں گے الرحمن الیخیر الملک القدوس السلام الملک العزیز ہم نے ابھی تک کتنے نام یاد کی ہیں آٹ تارگٹ کتنا ہے 99 99 99 نیمز ہمیں یاد کرنا ہے انشاءاللہ اور 99 نیمز یاد کریں گے تو ہمیں اللہ ساتھ دیں گے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داخل الجنہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت دیں گے ہاں اب ہم بڑھتے ہیں ہمارے آخری سیکشن کی طرف اور وہ ہے تک کیا اور ہم آج سور تقاتل سورہ نمبر 102 ورسس 1 & 2 دیکھیں گے بس مجھا آتا ہے مجھے یہ بھی چھے 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 یہ hooks تکاثر وہ تکاسر یہ تکاسر ہوتا نحنے جوٹ ہے میں یہ träaliśmy جھوٹا جھوٹا ہوتا جوٹا ہے یہ سچی چیز ہے یہ تکاستو تمہیں دھوکے میں دھال کے رکھتا ہے دھوکا دھوکا معلوم ہے؟ ہاں مطلب دھوکا بتاؤ مثال مطلب جھوٹ میں دھال کے رکھتا ہے ہمیں مطلب دھوکے کی مثال دو آپ چل رہے ہو راستے میں حول ہے حول کو کور کر کے رکھے حول میں آگے گرگٹھو ہاں یہ دھوکا ہے دھوکا ہے دھوکا کیا ہے دھوکا دیتا ہے ہاں جسے بہت بھوکر ہاں یہ دھوکا ہے یہ بہت بڑا کنہ ہے لیکن دھوکا کیسے وہ بتاؤ کروں آدمی بولے مجھے تو سب مل گیا تو لو بس کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ جھوٹا ہے کیونکہ اس نے سب کی چیز لے لیا ہے ہاں مطلب اب یہ دنیا سے جائیں گے تو یہ سب لکے جائیں گے نہیں کیا لکے جائیں گے ایمان ایمان یہی لکے جائیں گے تو یہ سب کیا ہوگا چھوڑ کے گئے چھوڑ کے اب دنیا کی پوری زندگی فل طاقت مہنت پسینہ بہت آیا کون پسینہ بہت آیا مجھے میرے جوڑ گیا مجھے بیلڈگچھی چائے اچھا ganدیا چہیے اچھے kapliin چاہیے مجھے نام چاہیے جب مجھے حصے کو ا labeling چاہیے مجھےء چاہیے ت's چاہیے ح کے ساتھ زور تم مقابر کب تک دھوکے میں آگے رکھتا ہے گے تک آکے تمक کبلوں میں پہنچ جاؤ کبل میں پہنچ گیا تو عقل ٹکانے آیا تی تو دھوکے میں پڑھنا ہے اچھی بات ہے بری بات ہے کیونکہ اللہ ہی ہم کو دیتا ہے اور اللہ ہی ہم لوگ کو موت دیتا ہے ییس دیکھو بچوں دنیا کی زندگی ہے نا امتحان exam یہ دھکے میں تم لوگ پڑھیں گے نائی چاہیے مجھے سب چاہیے جمع کر کے رکھیں گے نائی چھوڑ کے جائیں گے چھوڑ کے جائیں گے تو کیا لے کے جائیں گے ساتھ میں ایمان اور آمال امال سالے نیک عمل ہم لے کے جائیں یہ کامیابی ہمارے لئے ہے نا بچوں تو دھکے میں پڑھنا ہے نہیں نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ easy ہے نظر کہاں رکھو نظر کہاں رکھوں گے آخرت اصل زندگی کہاں ہے ملہ میں آخرت یہ زندگی تھوڑی سی سال تھوڑی سی زندگی یہ ریال نہیں ہے ریال زندگی آنے والی ہے آخرت ہے انشاءاللہ دنیا میں اچھے کام کرو جو اللہ دے گا الحمدللہ جمع 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 کرنے کے چکر میں دھکے میں نہیں پڑھنا انشاءاللہ انشاءاللہ تو یہ سیدام ہے ہم سب کے لیے اور ہاں آپ لوگ سب کو واپس مل رہا ہے یہ میں جو میں صرف مثال کے لیے کیا تھا اور ہم سب کو یہ دھکے میں نہیں پڑھنا ہے امید کرتا ہوں آپ سب ہمارے ساتھ ہیں بچوں اور ہم سب کو یہ صحیح چیز زندگی بھر زندگی بھر زندگی بھر کب تک حتی زورتمل مقابر یہاں تک آ کے قبر تک پہنچ جائے آخرت تم بس قبر میں پہنچ جاؤ تک وہاں تک سنبھال لو پھر آگے کی زندگی خود بھر خود سنبھل جائے گی حتی زورتمل مقابر قبروں تک پہنچنے تک سنبھال لو بس اس کے مال کا کوئی پرابلم نہیں ہے تو دھوکے میں نہیں پڑھنا ہے جڑے رہیے ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام قلعہ اللہ اسلام میں جس میں ہم اچھی اچھی باتیں خاص طور سے بچوں کے لیے سیکھتے ہیں اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ آمین ورحمت اللہ